کتے نے ساڑھے تین سال کے بچے کا مو نوچا گمبیر حالت میں گوالے ریفر سرزری ہوگی پتانے پرشاسن سے مدد کی گوہر لگائی شپر جلے کے گولارستانہ چھیتر کے دہردہ سڑھت گاؤں میں شنیوا دوپیر بگیچے میں کھیلے ایک ساڑھے تین سال کی ماسون بالک پر ایک کتے نے حملہ کر بری طرح سے گھائل کر دیا بتا دے کہ کتے نے بالک کے مو پر حملہ کر اس کی ہوت سہید گال کا حصہ اپنے داتوں سے کٹ لیا بالکو پہلے جلے اسپطال پھر بعد میں میڈیکل کالج میں بھرتی کر آیا گیا لیکن اس کی گمبیر حالت دیکھتے ہوئے بالکو گالے ریفر کیا گیا مہین پیشے سے مزدور راج کمار جاٹب نے بتائی کہ اس کا ساڑھے تین سال کا بیٹا دیو جاٹب شنیوار کو بگیچے میں کھیل رہا تھا اسی دورانی کتے نے اس پر اچونک سے حملہ کر دیا جسے پر گمبی روپ سے گھائل ہو گیا کتے نے اپنے داتوں سے بیٹے کا مو نوچ لیا اس کے بعد بیٹے کی ہوت سہید گال کا حصہ اعلق ہویا بیٹے کو پچار کی جلے اسپطال اور میڈیکل کالج لے جائے گیا لیکن اس کی گمبیر حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں سے اسے ریفر کر دیا گیا مہین راج کمار کا کہنا ہے کہ جس کتے نے بیٹے کو کٹا تھا اس کتے کو پہلے آس پاس کبھی نہیں دیکھا راج کمار جاتاو کا کہنا ہے کہ بیٹے دیر کو گالیر کے اسپطال میں بھرتی کر آگیا ہے اس کی موکی سرجنی ہونی ہے اس میں ایک سے دیر لاکھ روپے کا خرچہ بتایا ہے اس کے تین بیٹی ہیں اور دو بیٹے ہیں وہ مزدوری کر جیسے تیسے اپنی پریوار کا بھرن پوشن کر رہا ہے اتنے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں ایسے میں پرشاسن سے کوئی مدد ملے تو بیٹے کا اپچار سمبھ ہو سکتا ہے